ہالیلویہ ربو کا دنیواد کرتا ہوں ایک بار پھر سے کہ پرمیشن نے مجھے یہ سندھر سندھر اوسر دیا کہ میں پرمیشن کے وچن کو لے کر آگرہ مسیح منڈلی کے سپیچ کے دورہ آپ کے بیچ میں آ سکا تو میں پرمیشن کا دنیواد کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ آگرہ مسیح منڈلی کا بھی دنیواد دیتا ہوں اپنے بھائی پرمیشن کے ساتھ مجھے یہ سندھر اوسر دیا کہ میں پرمیشن کے وچن کو آپ کے ساتھ بانٹ سکو تو میں پرمیشن کا دنیواد کرتا ہوں آئے ہم ہر آدنا کے عرم میں گیت گائیں گے پرمیشن کا دنیواد کروں گا پرمیشن کا دنیواد کروں گا اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا پرمیشن کا دنیواد کروں گا نا دے گی مجھے دنیا کبھی بھی کوئی سکھ اور شانتی آرام نا دے گی مجھے دنیا کبھی بھی کوئی سکھ اور شانتی آرام میرے ایشو کے ساتھ دن سنگتی میں میرے ایشو کے ساتھ دن سنگتی میں صدا ملتی خوشی مجھ کو ربو کا دنیواد کروں گا اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ربو کا دنیواد کروں گا میری جندگی کے ہر ایک پریشانی میں کھل جاتا ہے آشا کا دوار میری جندگی کی ہر ایک پریشانی میں کھل جاتا ہے آشا کا دوار کبھی نہ ڈروں گا کبھی نہ ہٹوں گا چاہے جانے بھی دینا پڑے پربو کا دنیواد کروں گا اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا پربو کا دنیواد کروں گا کتنا اچھا ہے وہ کتنا دھانے ہے وہ ایشو ہی میرے جیبن کا ساتھی کتنا اچھا ہے وہ کتنا دھانے ہے وہ ایشو ہی میرے جیبن کا ساتھی میری جرورتوں کو پوری کرتا ہے وہ میری جرورتوں کو پوری کرتا ہے وہ کوئی ہٹی نہیں مجھ کو پربو کا دھنیواد کروں گا اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ربو کا دھنیواد کروں گا میری آئیوں کے دن پگ پگ میں صدا تیری سیوہ کو پوری کروں گا میری آئیوں کے دن پگ پگ میں صدا تیری سیوہ کو پوری کروں گا ایک باتی سامان جلتا رہوں گا ایک باتی سامان جلتا رہوں گا تیری مہیمہ میری کامنا پربو کا دھنیواد کروں گا اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا ساتھ چلوں گا میں جے جرور پاؤں گا پربو کا دھنیواد کروں گا سچ مچ میں ہمارے جیون کا جو آنند ہے ہمارے جیون کی جو خوشی ہے وہ پربو کے ساتھ چلنے میں ہے جب ہم پربو کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کی وہ اس کا وہ آنند اور اس کی وہ خوشی سرودہ ہمارے جیون میں بنی رہتی ہے جس کے کارن سے ہم اس سنسار میں جہاں پر دکھ ہے بیماری ہے پریشانیاں ہیں ان سب کے بیچ میں ہم آنندیت رہنے پاتے ہیں پربو کا دھنیواد دیتے ہیں اس بات کے لئے کہ اس نے ہمیں اپنا آنند دیا ہے آئیے ہم آج کے وچن کے اوڑ چلیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم وچن کے اوڑ جائیں میں اپنے بیچ میں اپنے بہن سگندہ جون کا سوگت کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پرمیشن کو اور ان کے پریبار کو بہت آئیس سے آشیز دے اس سے پہلے کہ ہم پراتھا میں چلیں آئیے ہم پرمیشن کے وچن کو پڑھیں گے اور آج ہم سبوب دیشک کی کتاب میں سے پڑھیں گے سبوب دیشک اس کا دوسرا دھیائے اور اس کی ایک سے گیارہ آیت تک اور یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے میں نے اپنے من میں کہا میں نے اپنے من سے کہا چل میں تجھ کو آنند کے دوارہ جانچوں گا اس لئے آنندیت اور مگن ہو پرنتو دیکھو یہاں بھی ویارت ہے یہ پرمیشن کا جیویت وچن ہے میں ایک ہی پت پڑھ رہا ہوں اس کے پڑھیں سنے جانے پر اس کیا شیش ہو اور دوسرا جو پد ہے وہ پایا جاتا ہے فلپیوں کی پتری پاولوس کے نام پاولوس کی پتری فلپیوں کے نام تیسرا دھیائے ایک پد اور یہاں پر لکھا ہوا ہے فلپیوں تین ایک میں اتاہے میرے بھائیوں پربوں میں آنندیت رہو وہ ہی باتیں تم کو برمبار لکھنے میں مجھے تو کوئی کشت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تمہاری سرکشہ ہے اور پھر جب ہم آگے ایک اور پت کو پڑھیں گے فلپیوں چار چار اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پربوں میں سدا آنندیت رہو میں پھر کہتا ہوں آنندیت رہو یہ پرمیشو کا جیویت وچن ہے اس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی آشش آئی ایم پراتنا میں چلیں گے ہمارے دیالو اور انگرہ کاری پرمیشو پتہ ہم بڑے دھنیواد کے ساتھ بڑے آنند کے ساتھ آپ کے چھاڑوں میں آتے ہیں اور آپ کی اسیم دیا کے لئے جو مسیح ایشو میں ہم ہمارے اوپر اور ہمارے پریوار کے اوپر اور ہمارے سارے پریوجنوں کے اوپر پربوں بنی رہی اتو نے ہم میں سے ہر ایک کو جیوتوں کی پریتھی پر اس سے رکھا پربوں اس کے لئے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پتہ ہم دھنیواد دیتے ہیں آپ کے جیوت بچن کے لئے اور اس اوثر کے لئے جو آپ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم آگرہ مسیح مڈلی کے اس پیچ پر آ کر آپ کے بچن کو پربوں جی پرچار کر سکیں سو اس اوثر کے لئے دھنیواد دیتے ہیں اور ہم پراترہ کرتے ہیں آج کی شام میں پربوں جی آپ ہماری ساہتہ کریں پہتر آتما آپ ہماری اگوائی کریں اپنے شبد ہمیں دیں تاکہ جو کچھ بھی یہاں سے پرچار کیا جاتا ہے پربوں جی وہ بہت ساری آتماوں کے لئے آشش کا اور چھٹکارے کا خارن بننے پائے پہتر آتما آپ ہم سب کے اگوائی کیجئے گا ہمارے سننے والوں کے ساتھ ہوئے گا لائٹ کو انٹرنیٹ کو اس میں ہونے والی ہرے گڑڑڑی کو ہم عیشو مسیح کے نام سے ڈانٹتے ہیں اور تمام درست کی اندکار کی سامرت کو عیشو مسیح کے نام سے باندھ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں پربوں کہ کیولا کیولا آپ کے نام کی مہمہ ہمیں پائے پربی عیشو مسیح کے پویتر امیٹھے نام سے یہ پراترہ پربی عیشو کے نام سے پتا سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین پربو کا دھنیباد دیتا ہوں ایک بافیر سے کہ اس نے مجھے یہ سندھر اثر دیا کہ میں پربیشہ کی بچن کو لے کر آپ کے بیچ میں آ سکوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبوب دیشک کا لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنے من سے کہا چل میں تجھ کو آنند کے دوارہ جانچوں گا خدا کی لوگوں آنند ایک ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی چیز کی اوپر آدھاریت ہوتی ہے اور جب وہ وستو یا وہ چیز جس کی منوش کامنا کرتا ہے جب اسے مل جاتی ہے تو وہ منوش کیا ہو جاتا ہے آنندیت ہو جاتا ہے یہ ایک دنیا بھی آنند کی بات ہے کہ ہم جس چیز کی کامنا کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے اور اس کے دوارہ ہمیں آنند پہنچتا ہے اس میں ایک سوال نکل کر آتا ہے کہ ہماری جو خوشیاں ہیں ہمارا جو آنند ہے اس کا سروت کیا ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ دی ہمارے آنند کا ہماری خوشیوں کا جو سروت ہے وہ دنیا بھی چیزیں ہیں سنسارک وستویں ہیں تو ہمیں ایک بات جان لینے چاہیے کہ جو سنسارک وستویں ہیں وہ چھنک ہیں اور ان کے دوارہ ملنے والا آنند بھی جو ہے وہ بھی چھنک ہے وہ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد اس وستو کا جو آنند ہے وہ چلا جاتا ہے کیونکہ اس سنسار میں جو بھی چیز ہے جس کے دوارہ ہم تک خوشیاں پہنچ رہی ہیں وہ ساری چیزیں استھر نہیں ہیں آہستھائی ہیں وہ آج ہیں کل پرانی پڑ جائیں گی اور ہو سکتا چور چورا کر لے جائیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ناش ہو جائیں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی سچا آنند جو ہے وہ منش کو کہاں سے پرابت ہو سکتا ہے تو بائیبل جو ہے ہمیں اس بات کو بتاتی ہے یدی ہم فیلپیوں اس کے چار ادھائے اور اس کے چار پتھ کو پڑتے ہیں تو پرمیشہ کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ پرابو میں صدا آنندیت رہو ہمارا جو آنند ہے جو ٹکنے والا آنند ہے جو ہمیشہ رہنے والا آنند ہے جسے نہ کوئی چور چورا سکتا ہے نہ ہی وہ آنند ہم سے کوئی چھین سکتا ہے اور وہ آنند پرویشو مسیح میں پایا جاتا ہے ایک وشواسی کے لیے اس کا جو آنند ہے وہ اس کا پربو ہے کیونکہ اس نے پرویشو مسیح کے دوارہ وہ ساری اُتَّم وَسْتَمِ پرابط کی ہیں جو ناشمان نہیں ہیں جو صدا کی ہیں اور یہ آنند کوئی ہم سے چورا نہیں سکتا ہے منش منش مَنُش آرم سے ہی اس کی خوج میں رہا ہے تو بائبل ہمیں بتاتی ہے بھجن بھجن آنند ہماری ہماری پڑھائی لکھائی کچھ بھی ہمیں اتنا آنند نہیں دے سکتی جتنا آنند پرمیشور کے اور سے ہمیں پرابط ہوتا ہے تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کی ساری خوشیوں کا جو رہس ہے وہ پرویشو مسیح میں پایا جاتا ہے جیزس اس آل سیکریٹ آف جو ہے پرویشو مسیح ہر خوشی کا کیا ہے رہس ہے عشو مسیح کا جو نام ہے وہ ساری خوشیوں کا رہس جو ہے وہ عشو مسیح میں ہی پایا جاتا ہے ابھی تک میں دنیاوی وستوں کی باتیں کر رہا تھا لیکن منشی جو ہے اس کے اندر جب منش نے گناہ کیا جب منش نے پاپ کیا تو اس کا جو آنند تھا وہ اسی چھنس کے اندر سے چلا گیا اور اس کے جیون میں اکھیلا پن آگیا بھے آگیا چنتہ آگئی روگ آگئے اور نانا پرکار کی باتیں آگئیں اور وہ سنسار کی ہر ایک چیزیں اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی بہت بار منشی نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ آنند نہیں ہے جسے وہ ڈھون رہا ہے وہ آنند کیوں نہیں ہے کیونکہ آنند جو ہے ہمارا جو وشواسیوں کا جو آنند ہے وہ ایشو مسیح ہے اور آج سنسار بھی جو آنند کی خوج میں ہے اس کے لیے بھی ایشو مسیحی آنند کا سروت ہے جب ایشو ایک جیون میں آتے ہیں جو پرمیشور سے الگ ہے اس کے جیون میں کوئی آشا نہیں ہے نراشہ ہے روگ ہے نانا پرکار کی باتیں ہیں پرمیشور کے ساتھ اس کا الگاؤ ہے پاپ کے کارن سے تو کبھی بھی اس کے جیون میں آنند نہیں آیا جا سکتا ہے لیکن جب ایک جیون ایشو مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ جیون آنند سے بھر جاتا ہے پاولوس جب اس بات کو کہتے ہیں کہ پرو میں صدا آنندیت رہو تو پاولوس نے اس آنند کو اپنے جیون میں آنبھاو کیا تھا کہ وہ پاولوس جو اپنے دھرم کے لیے بہت زیادہ اتجت رہا کرتا تھا مسیحوں کو مارا کرتا تھا اور اس کا جو آنند تھا اس کی جو خوشی تھی اسی بات میں تھی کہ وہ مسیحوں کو مارے ان کا ناش کرے کیونکہ وہ ایک ایسی دھارمکتہ میں آنندیت تھا جو جھوٹی تھی جو اسے صدا لو تک آنند نہیں پردان کر سکتی تھی لیکن جب دمشق کے مارک پر پاولوس کی ملاقات ایشو مسیح سے ہو جاتی ہے تب یہی پاولوس جو مسیحوں کو مارا کرتا تھا اور اس کا آنند جو تھا اس کی دھارمکتہ تھی بیوستہ کو پونھ کرنے میں اس کو آنند آتا تھا لیکن جب اس نے ایشو مسیح کو جان لیا تو پاولوس کہنے لگا میں ساری باتوں کو کیا سمجھنے لگا کولا سمجھنے لگا وہ باتیں جو پہلے میرے لیے بہت پرمکت تھیں آنند کا کارن تھی وہ سب وہ میرے لیے کولا ہو گئیں اور تب وہ لکھتا ہے فلپیوں کی کلیسیا کو کی پربو میں صدا آنندیت رہو کیونکہ پربو ایشو ہی ایک ماتر ایسا ویکتی ہے جو ہمیں اور سنسار کو آنند پردان کر سکتا ہے دوسری بات ہم دیکھیں گے کی ہمارا جو آنند جیون ہے ہمارا جو ہمیشہ کی جندگی ہے ہمیشہ کا جیون ہے آنند جیون ہے اس کو پرابت کرنے کے لیے منش جو ہے آرم سے ہی پرتن شیل ہے کہ اس کو آنند جیون مل جائے اس کو ہمیشہ کا جیون مل جائے اور اس کے لیے وہ نانا پرکار کے پرتن کرنے میں آرم سے لگا رہا کچھ اس آنند جیون کو جو جیون ہے اس کو مالم ہے آپ کو کہاں ڈھونتے رہے اپنے دھارمک کاریا کلاپوں میں وہ اپنے آنند جیون کو ڈھونتے رہے اور وہ سوچتے رہے کہ آنند جیون جو ہے وہ انہیں ان کے بھلے کاموں کے دورا ان کو پرابت ہوتا ہے لیکن ہم بائبل میں پاتے ہیں مرکز رچی سوسما چار اس کے دس ادھیائے میں کہ ایک جوان ہے اور وہ دوڑتا ہوا عشو مسیح کے پاس آیا اور کیا کہنے لگا کہ ہے پربو آنند جیون کا عدی کاری ہونے کے لیے میں کیا کروں آنند جیون کا عدی کاری ہونے کے لیے میں کیا کروں دس سترہ میں لکھا ہوا ہے اور عشو مسیح نے اس سے کیا کہا عشو مسیح نے اس سے کہا تو مجھے اتتم کیوں کہتا ہے کوئی اتتم نہیں کہوال ایک ارثات پر میشور تو آگیاوں کو تو جانتا ہے ہتیاں نہ کرنا چوری نہ کرنا جھوٹی گواہی نہ دینا چھل نہ کرنا اپنے پتا اور اپنی ماتا کا عادر کرنا اس نے ہم سے کہا اے گروہ ان سب کو میں لڑک پن سے مانتا آیا ہوں کہ یہ جوان ساری ویوستہ کو مانتا ہوا آیا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ دھرم دھرم کے کام کرنے کے دوارہ ویوستہ کو ماننے کے دوارہ اس کو انت جیون مل جائے گا لیکن عشو مسیح اس جوان سے کہتے ہیں آگے چل کر جب یہ جوان کہتا ہے کہ میں ان سب کو لڑک پن سے بانتا آیا ہوں عشو نے اس پر دشتھی کر کے اس سے پریم کیا اور اس سے کہا تجھ میں ایک بات کی گھٹی ہے جا جو کس تیرا ہے سے بیچ کر کنگالوں کو دے دے اور تجھے سرگ میں دھن ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے عشو مسیح نے اس جوان کو اس بات کو بتایا کہ انتیج جیون جو ہے وہ ان تمام باتوں کی دوارہ نہیں ہے بلکہ عشو مسیح نے اس کو یہ اشارہ دیا کہ میرے پیچھے ہو لے عشو مسیح کے بے پاس ہی انت جیون پایا جاتا ہے جب وہ ستر چیلے جو عشو کے پیچھے ہو لیے تھے جب عشو مسیح نے کہا کہ میرا لہو پینے کی چیز ہے اور میرا ماس میرا بدن کھانے کی وستو ہے تو وہ ستر چیلے الٹے پھر گئے اور انہوں نے عشو مسیح کی بات کو وہ اپنے اندر گھرن نہیں کر پائے سمجھ نہیں پائے اور جو جو انت جیون ہے وہ ہمیں بیوستہ کو ماننے سے اچھے کرموں کو کرنے سے نہیں ملتا بلکہ ایشو مسیح کے دوارہ ہمیں انت جیون ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو مسیح انت جیون کا جو رہسے ہے وہ پربی ایشو مسیح میں پایا جاتا ہے اور کہیں بھی ہمیں کہ ہم انت جیون کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آج بائبل ہمیں بڑی سپش طریقے سے بتاتی ہے کہ انت جیون کیول ایشو مسیح کے پاس پایا جاتا ہے اور جب نکو دیمس یونہ تین ادھیائے میں ایشو مسیح کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پربو میں نیا جیون پانے کے لئے کیا کروں ایشو مسیح نے کہا کہ تمہیں نیا جن پانے انت جیون پانے کے لئے نیا جنم لینا پڑے گا منش انت جیون تب تک نہیں پا سکتا جب تک وہ نیا سیرے سے نا جنمیں اور تب نکو دیمس نے ایشو مسیح سے سوال کیا کیا منش دوبارہ اپنی ماتا کے گھر میں جا کر جنم لے سکتا ہے ایشو مسیح نے نکو دیمس کو اس بات کو بڑی سپشتہ سے بتا دیا کہ جب تک نیا جن منش کا نہ ہو جائے جب تک وہ انت جیون پراکت نہیں کر سکتا کیونکہ جو پرانا جیون ہے جو انہیں جو منش کو اس کے پتا اور ماتا کی دوارہ ملتا ہے وہ پاپ سے گرست جیون ہے اور اس کے ساتھ ایک دنڈ لگا ہوا ہے مرتیو کا لیکن جب منش اپنے اپرادوں کو اپنے پاپوں کو مان لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور ایشو مسیح کے اوپر وشواس کر کے اس کو اپنے جیون میں گرہن کر لیتا ہے تب ایشو مسیح کے دوارہ اس کو انت جیون پراکت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ انت جیون کا جو رہت سے ہے وہ ایشو مسیح میں ہے نہ کہ دنیا کے تمام دوسری باتوں کے دوارہ ہے کیول ایک ہی مارگ ہے اور وہ ہے پروی ایشو مسیح اور تیسری بات ہے کہ ایشو مسیح میں ادھار کا رہت سے پایا جاتا ہے منش جو ہے آرم سے ہی اپنے ادھار کو پرابت کرنے کے لیے پرتنشیل رہا ہے اور وہ دھار کو پانے کے لیے لمبی لمبی کٹھن کٹھن یاترائیں کرتا ہے اور وہ ننگے بدن ننگے پاؤں جمین میں لیٹ کر گھٹنے ٹیک کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے اپنی منجل کی اور کیوں تاکہ وہ اپنی آتما کا ادھار پرابت کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ منش جو ہے آج بھی نانا پرکار کے دھرم کانڈ کر رہا ہے کس لیے تاکہ اس کو کیا مل جائے ادھار مل جائے موکش مل جائے منش آج موکش پرابت کرنے کے لیے تمام طرح کے دھار میں کرم کانڈ کو کر رہا ہے لیکن اسے کسی بھی طرح سے یہ جو موکش ہے یہ جو ادھار ہے یہ اسے پرابت نہیں ہو پاتا ہے اور جب ہم بائبل کی طرح مرتے ہیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو ادھار ہے وہ کیول عیش و مسیح کے دوارہ ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا اس جمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جس کے دوارہ ہم ادھار پا سکیں کہ وہ ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے پرابیش و مسیح کا نام کیوں کیوں اش و مسیح کا نام ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ پاپوں کی شما کے لیے آرم سے ہی دیکھا گیا ہے کی پاپوں کی شما کے لیے لہو بہایا جاتا ہے اور یہودیوں کی جو جو یہودیوں کی جو ریتی رواز تھے یہودیوں کی جو پرمپرہ تھی اس میں یہی تھا کہ بینہ لہو بہائے ان کی شریعت میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ بینہ لہو بہائے گناہوں کی معافی نہیں ہیں اور وہ پرتی باش میڑوں کا بیلوں کا بلیدان کرتے اور اپنے ادھار کے لیے وہ لہو کو بہاتے تھے لیکن ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ ان کا جو ادھار تھا وہ کچھ سمیہ کے لیے دھاپ دیا جاتا تھا ان کا گناہ ان کا پاپ لیکن انہیں اگلے ورش پھر سے بلیدان چڑھانا پڑتا تھا پھر سے لہو بہانا پڑتا تھا اور یہ پرتکریہ انہیں پرتی ورش کرنی پڑتی تھی لیکن ہشو مسی جو ہمارا پرمیشور ہے وہ مانو جاتی کو بچانے کے لیے ان بیل اور بکروں کی جگہ وہ سیم ہمارے لیے مانو جاتی کے لیے وہ سیم بلیدان ہو گیا اور اس نے اپنا لہو مانو جاتی کے لیے بھایا اس میں کیول حیسائیوں کے لیے اپنا اس نے لہو نہیں بھایا بلکہ اس سنسار میں جتنی بھی جاتیاں پائی جاتی ہیں جتنے بھی منش پائی جاتے ہیں سب کے لیے اس نے اپنا بلیدان دیا اپنا لہو بھایا اور اس کے لہو کے بھایا جانے کے دورا اس کے بلیدان کے دورا ہمیں پاپوں کی شمہ ملی جب ایک منش اس بات کو سکار کر کے کہ میں پاپی منش ہوں عیشو مسیح پہ وشواز کرتا ہے اسے اپنے جیون میں گھرن کرتا ہے اور اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہے یہ ادھار اسے عیشو مسیح کے دورا پرابت ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیشو مسیح میں ہی ادھار کا رہش سے پایا جاتا ہے یونہ اپنی پتری میں کہتا ہے پہلا یونہ ایک بارہ میں کہ پرابیش مسیح کا جو لہو ہے وہ ہمیں سب پاپوں سے کیا کرتا ہے شد کرتا ہے یونہ ایک بارہ اور یونہ ایک بارہ ہمیں یہاں پر اس بات کو بتاتا ہے لکھا ہوا ہے پرنتو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پر مشک کی سنتان ہونے کا ذکار دیا ارثات انہیں جو اس کے نام پر بشواس رکھتے ہیں تو عیشو مسیح کے دورا ہمیں ادھار ملتا ہے عیشو مسیح میں ہی ادھار کا رہش سے ہے یدی آج مانو جاتی ادھار کو ڈھون رہی ہے اور اسے ادھار نہیں مل رہا ہے تو آج میں ہر ایک اس وقتی کو بتانا چاہتا ہوں ہر ایک اس بہن کو بتانا چاہتا ہوں ہر ایک اس بھائی کو بچے کو بتانا ہے بجرد کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ادھار کا رہش سے عیشو مسیح میں ہے کیونکہ اس نے ہمارے پاپوں کے لئے اپنا بلیدان دیا کیونکہ بینہ لہو بہائے پاپوں کی شما نہیں ہے وہ مارا گیا گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات کو جب ایک پاپی مانوشے عیشو مسیح کے دوارہ ادھار کو پرابت کر لیتا ہے تو مانو جاتی آج اس بات کی خوج میں بھی ہے کہ وہ کیسے اپنے سرشتی کرتا کے ساتھ ایک ہو سکتا ہے کیسے اس کی سمیتہ کو وہ پرابت کر سکتا ہے وہ اس خوج میں بھی ہے اور اس ایکتہ کو پرابت کرنے کے لیے اس سمیتہ کو پرابت کرنے کے لیے یہ سمیتہ یہ ایکتہ کی ضرورت کیوں پڑی منوش کو کیونکہ پاپ کرنے کے بعد مانو منوشے پرمیشور کی سنگتی سے الگ ہو گیا اور عیشو مسیح نے کیا کیا کی اپنا لہو بہایا تاکہ جو کوئی اس پر بشواس کرے وہ ناش نہ ہو بلکہ انتی جیون پائے اور عیشو مسیح کے دوارہ ہماری پہنچ کہاں پر ہوئی پرمیشور تک ہوئی اور ہم سب جو عیشو مسیح میں بشواس رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور پشتاب کرتے ہیں اور عیشو مسیح کو اپنا مقتدہ تک گھرن کرتے ہیں تو ہمارا ہماری جو نکٹتا ہے ہماری جو سمیتتا ہے وہ ہماری جو ایکتا ہے وہ پرمیشور کے ساتھ ہو جاتی ہے عیشو مسیح کے دوارہ پھر وہ الگاؤ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ اس الگاؤ کرنے والی دیوار کو عیشو مسیح نے اپنے بلیدان کے دوارہ کیا کر دیا گرا دیا اب ہمارے لیے ایک مارگ کھل گیا کہ ہم پرمیشور تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے سمیتتا میں جا سکتے ہیں تو جب ہم عیشو مسیح کو گھرن کرتے ہیں تو ہم پرمیشور کی سنتان بن جاتے ہیں جیسے آدم اور ہوا پرمیشور کی سنتان تھے لیکن پاپ کرنے کے بعد پاپ کرنے کے قارن سے وہ پرمیشور سے الگ ہو گئے اسی لیتی سے ہم پرمیشور مسیح کے اوپر وشواس کرنے کے دوارہ اپنے پاپوں سے توبہ کرنے کے دوارہ اور اس سے اپنے جیون میں گرہن کرنے کے دوارہ ہماری پہنچ پرمیشور تک ہو جاتی ہے اور ہم پھر سے اس ایکتہ کو جو ہم نے کھو دی تھی پرمیشور کے ساتھ ہم اسے پھر سے پرابت کر لیتے ہیں اور ایفیسیوں دو چودہ ہمیں اسی بات کو بتاتا ہے ایفیسیوں دو چودہ اور وہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے ایفیسیوں دو چودہ میں کی کیونکہ وہی ہمارا میل ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور اور الگ کرنے والی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا اب بیبل ہمیں بتا رہی ہے کیونکہ وہی ہمارا میل ہے کون ایشو مسیح جس نے دونوں کو ایک کر لیا کن دونوں کو پرمیشور اور منش کو جو پاپ کے قارن سے الگ ہو گئے تھے ایشو مسیح نے اپنے بلدان کے دورہ انہیں ایک کر لیا اور الگ کرنے والی دیوار کو جو بیچ میں تھی جو پاپ کی دیوار تھی اس کو ایشو مسیح نے اپنے بلدان کے دورہ گرا دیا یا ڈھا دیا اور اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ منش پرمیشور تک نہ پہنچ سکے تو ایشو مسیح ہی ایک مارگ ہے جو ہمیں پرمیشور کے ساتھ ایک کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے لئے اپنا بلدان دیا ہے اور انتیم بات جب ہم پرمیشور کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں جو ہمارا سنبند اس کے ساتھ جوڑ جاتا ہے تو معلوم ہے آج پورا سنسار جو ہے وہ اس خوج میں ہے کہ وہ کیسے دنیا میں چمکے کیسے سنسار میں وہ چمکنا چاہتا ہے ایک سورج کے سمان ایک ستارے کے مانند اور اس چمک کو پرابت کرنے کیلئے وہ اس سنسار میں بہت سارے مہنت کرتا ہے بہت ساری کام کرتا ہے تاکہ وہ ایک چمکنے والا جیون پرابت کرے لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو چمکنے والا جیون ہے جب ہم ہم آتمکریتی سے بات کرتے ہیں تو پاپ کے اکارن سے ہمارا جو جیون ہے وہ دھومل پڑا ہوا تھا اس میں کسی طرح کی چمکیا روشی نہیں تھی لیکن جب عشو مسی ایک منوش کے جیون میں آتا ہے تو وہ جیون جو پاپ کے اکارن سے ابھی تک دھومل پڑا ہوا ہے کوئی اسے جانتا نہیں کوئی اسے پہچانتا نہیں اور پرمیشر سے وہ الگ ہے ایسا جیون جب عشو مسی میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور عشو مسی پہ وشواس کرتا ہے اور عشو مسی کو گرہن کرتا ہے تو یہ جو جیون ہے یہ ایک چمکنے والا جیون بن جاتا ہے تو آج کی شام میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں چمکنے چمکنے کا رہش سے جو ہے وہ ہمارے بڑے بڑے کاموں کے دوارہ نہیں ہماری خوبصورتی کے دوارہ نہیں ہماری بہت زیادہ education پرات کرنے کے دوارہ نہیں ہاں ہمیں سنساری کرتی سے کس دن ہم چمک سکتے ہیں لیکن ایک دن وہ چمک بھی چلی جائے گی جب ہم اس سنسار سے جائیں گے لیکن صدہ تک چمکنے والا جیون جو ہے وہ عیشو مسیح ہمیں دیتے ہیں اور یونا آٹھ بارہ میں لکھا ہوا ہے یونا آٹھ بارہ یہاں پر پرمیشی کے وچن میں لکھا ہوا ہے عیشو نے پھر لوگوں سے کہا جگت کی جوتی میں ہوں جو میرے پیچھے ہو لے گا وہ اندھکار میں نہ چلے گا پرنتو جیون کی جوتی پائے گا عیشو مسیح جگت کی جوتی ہے اور اس نے جو اس کے پر وشواس کرتے ہیں جنہوں نے اس کو اپنا مقتدہ تک رہن کیا ہے عیشو مسیح نے ان کو کہا ہے کہ تم جگت کی جوتی ہو اور عیشو مسیح ہمیں ایک چمکنے والا جیون پردان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم ایک اور جگہ سے پڑھیں گے جکریہ نبی کی کتاب اور جکریہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نو سولہ میں اگر ہم جکریہ نو سولہ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سمیں ان کا پرمیش یہوہ ان کو اپنی پرجاروپی بھیڑ بکنیاں جان کر ان کا ادھار کرے گا اور وہیں مکٹ مڑی ٹھہر کر اس کی بھومی سے بہت اونچے پر چمکتے رہیں گے کون ان کا ادھار کرے گا یہوہ ان کا ادھار کرے گا عیش مسیح کو پرمیشن نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے پر بشواس کر کے اس کے دورہ ادھار پا کے ہم ایک چمکنے والا جیون بن جائیں تو خدا کے لوگوں آج پرمیشن کا وچن ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ یادی ہم اس بات خوشیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اس سنسار میں تو میں بتانا چاہتا ہوں اس سنسار کی خوشیاں ایک دن ناش ہو جائیں گی لیکن عیش مسیح جو ہمیں انت خوشی دیتا ہے جو جو ایٹرنل ہوتی جو اندر ہوتی ہیں ہمارے وہ خوشی کبھی نہ پرانی ہوں گی اور نہ کبھی کوئی اس کو چورا سکتا ہے نہ کوئی وہ ہم سے چھین سکتا ہے اور یہ خوشی عیش مسیح کے دورہ ہمیں اور سارے سنسار کے لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے پر وشواس لاتے ہیں اور دوسری بات یدی ہم ایک ایسا جیون ڈھون رہے ہیں انت جیون جو کبھی ناش نہ ہو اس کا کبھی انت نہ ہو تو وہ جیون یہ جو سنسارک جیون ہے یہ پاپ کے دورہ پروہائیت ہے یہ ایک دن سماپت ہو جائے گا لیکن عیش مسیح کے دورہ جو جیون ہمیں ملتا ہے وہ انت ہے وہ کبھی بھی ناش نہیں ہوگا اور ہم سرودہ تک سرودہ کے لئے پرمیشک کے ساتھ رہیں گے اور تیسری بات ہے یدی آپ اپنے پاپوں سے موقش پانا چاہتے ہیں اور آپ نے بہت پرتن کیا ہے ابھی تک آپ نے اُدھار نہیں پایا ہے تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ عیش مسیح کے دورہ مانو جاتی کا اُدھار ہے اور جو کو اس کے پر وشواس کرتا ہے اپنے پاپوں سے طوبہ کرتا ہے اور اسے اپنا اُدھار کرتا گران کرتا ہے یہ موقش اس کو عیش مسیح کے دورہ پرابت ہوتا ہے کیونکہ آسمان کے نیچے اور جمین کے اوپر اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے دورہ ہم اُدھار پرابت کرتے ہیں کیونکہ ایک نام ہے اور وہ نام ہے عیش مسیح کا نام اور دوہ تیسری بات ہے کہ ہم سب پاپ کے کارن سے پرمشر سے الگ کی ہوئے لوگ ہیں لیکن جب ہم عیش مسیح میں آ جاتے ہیں تو عیش مسیح ہمیں پھر سے اس الگاؤ کی دیوار کو اس نے گرا دیا ہے اور وہ پھر سے ہمیں پرمشر کے ساتھ ایک کرنا چاہتا ہے اور ہم عیش مسیح میں پرمشر کے ساتھ پھر سے ایک ہو جاتے ہیں اور آخری بات ہے کہ عیش مسیح ہمیں ایک شمکنے والا جیون پردان کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا کہ میں جگت کی جوتی ہوں اور جو کوئی مچوئی وشواس کرتا ہے جیسے میں جگت کی جوتی ہوں ویسے وہ بھی جگت کی جوتی ہے اس نے کہا تم جگت کی جوتی ہو اس نے ان لوگوں کے لئے کہا جنہوں نے اس کو پر وشواس کیا اس کو گرہن کیا اور اپنے پاپوں سے توبہ کی ان لوگوں کے لئے کہا کہ تم جگت کی جوتی ہو آج پرمشر ہر ایک اس جیون کو جو پاپ کے کارن سے اپنی جوتی کو کھو بیٹھا ہے اور جس نے پرمشر کی سنگتی کو کھو دیا ہے جس کے جیون میں یہ بھے ہے کہ اس کا مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ کس طرح سے اس انت جیون کو پرابت کر سکتا ہے اور جو اس خوج میں ہیں کہ میں کیسے ہمیشہ پرسند رہ سکتا ہوں کیسے میں ہمیشہ خوش رہ سکتا ہوں خوش رہ سکتا ہوں تو ساری خوشیوں کا رہ سے ساری انت جیون کا رہ سے سارے ادھار کا رہ سے ساری ایکتہ کا رہ سے اور سارے چمکنے والے جیون کا رہ سے کیول ایک ویکتی میں پایا جاتا ہے اور وہ ویکتی ہے ہمارا پربو ایشو مسیح کیسے آپ ان ساری چیزوں کو اپنے جیون میں پانا چاہتے ہیں آپ ایشو کے پاس آئیے اور اس کو اس سے کہیے پربو میں آپ کو اپنا ادھار کرتا گرہن کرتا ہوں پربو میرے پاپوں کو شما کی گئے اور میں آپ کے پر بشواس کرتا ہوں ایشو مسیح آپ کو ادھار کا جیون دے گا موکش کا جیون دے گا انت جیون دے گا اور ہمارا ایکتہ پرمیشک کے ساتھ ہو جائے گی اور ایک چمکنے والا جیون اور ایک صدا اندت رہنے والا جیون وہ ہمیں پردان کرے گا پرمیشک ان بچنوں کے دوارہ ہم سب کو بڑی آشیز دے اور ہماری ساہتہ کرے کہ جتنے لوگ اس بچن کو سنتے ہیں سنا ہے آگے سنیں گے یہ دے ان میں سے کوئی بھی انت جیون کو ڈھونڈ رہا ہے موکش کو ڈھونڈ رہا ہے چمکنے والے جیون کو ڈھونڈ رہا ہے خوشیوں کے رہس کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ایشو مسیح کے دوارہ ان ساری چیزوں کو جان سکے اور اپنے جیون میں اسے پرابت کر سکے پربو آپ سب کو بڑی آشیز دے ایم پراترہ کریں ہمارے جیویت اور سامرتھی پرمیش پتہ ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں ایشو مسیح کے لیے جس کے دوارہ پتہ آپ نے ہمیں انت جیون دیا اور ہمیں ہمارا پاپوں سے ادھار کیا اور ہمارے جیون میں خوشی کو ڈالا پربو آپ نے اور پربو ہمارا میل پرمیشت سے کرا دیا اور ایک چمکنے والا جیون آپ نے ہمیں دیا ہے پربو آپ ہماری ساحتہ کریں تاکہ پربو ہم نیرن تر ان ساری باتوں میں وہیشو مسیح کے دوارہ ہمیں ملی ہیں ان میں ہم بڑھتے جائیں اور جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہیشو مسیح کے دوارہ اپنے جیون میں ان ساری چیزوں کو پرابت کر سکے ایسا انگریہ آپ کی جائے گا دھنیواد دیتے ہیں آپ کے وچن کے لئے اس پر آپ کی آشیش ہو آگرہ مسیح ملی کے اس پیچ کو بھی آپ پلس کیجئے گا سننے والوں کو آشید دیجئے گا پربویش مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین آپ سب کو پربویش مسیح کے نام میں میرا دھنیواد میرا جائے مسیح اور میں ہمیشہ بدوار شام سات بجے آگرہ مسیح ملی کے پیچ پر آتا ہوں یہ دے آپ کو آج کے وچن کے دورہ آشیش ملی ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں باٹیں تاکہ وہ بھی اس کے دورہ آشیش ہی تو ہیں آپ سب کو جائے مسیح موسیقی موسیقی موسیقی